بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اللہ ہی نے رات بنایا اللہ ہی نے دن بنایا رات کے شروع میں کیا فائدہ ہے رات کو کیا فائدہ اٹھائے آدھی رات کے بعد کیا فائدہ اٹھائے کون فائدہ اٹھائے کیسے فائدہ اٹھائے تہائی رات میں کیسے فائدہ اٹھائے صبح صادق سے پہلے کیا کر لے صبح صادق کے بعد کیا کرے یہ رات کے متعلق بہت ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہاں یہ وہ بات کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو یعنی رات کو سکون دینے کے لئے بنایا اب ہم اس رات سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم کوئی رات سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے رات نہیں گزارتے بلکہ ہمارا ایک ماحول بنا ہے کہ رات ہو گئی تو کسی کا ماحول ہے عشاء کے بعد سونا کسی کا ماحول ہے کچھ دیر کے بعد سونا کسی کا ہے آدھی رات تک جاگنا یہ لوگوں کے اپنے اپنے ماحول میں اپنے اتبار سے عمل ہو رہا ہے اس نیت سے کہ رات اللہ نے سکون کے لئے بنایا اگر یہ نیت ہوتی کہ ہم اس میں سکون کیسے حاصل کریں گے تو ضرور ہم اس کی تدبیر پوچھتے کہ اس رات سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے جس سے سکون ہو اور رات سے یہ سکون والا فائدہ اٹھانے کے لئے کہ اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا لیں رات شروع ہی اور اس کے بعد سو جاتا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اسے بہت سارے جسمانی فائدے ہوتے ہیں کیوں کہ جسم دن بھر استعمال ہوا اور اللہ نے رات بنایا جیسے دن بھر موبائل ہم نے استعمال کیا تو جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہونے لگی تو ہم نے اسے چارجر پر لگا دیا تو یہ رات ایک طرح کے چارجر ہے رات آئی چارجر موجود ہو اور کسی کی بیٹری ڈاؤن ہو اور وہ چارجر پر نہ لگا ہے تو بیٹری چارج نہیں ہو سکتی اسی طرح سے رات شروع ہو گئی تو اس رات کا مطلب یہ ہے کہ اب نیند کے چارجر سے اسے چارج کرو اس کی وجہ سے تمہارے جسم میں جتنی قوت استعمال ہونے کے بعد جو توانائی تمہاری استعمال ہوئی قوت استعمال ہوئی طاقت استعمال ہوئی وہ سب واپس ریچارج ہو جائے گی اگر اب تک نہیں کیا تو اب کر کے دیکھ لیں یہ کہنا کہ ہمارے ہاں نہیں چلتا یہ مومن کا کام نہیں ہے مومن کا کام یہ ہے کہ شریعت میں کیا چلتا ہے اور کیا نہیں چلتا اور جنہوں نے اس رات کا صحیح استعمال کیا ان میں سے ایک حکیم صاحب کی بات سناتا ہوں کہ حکیم صاحب کے پاس دو اللہ والے پہنچیں وہ حکیم صاحب بڑی عمر کے تھے یہ چھوٹی عمر کے تھے لیکن اللہ والے تھے انہیں فکر ہوتی جنہیں فکر ہوتی ہے وہ اپنے عبارے میں سوال کرتا ہی رہتا ہے تو انہوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے کا ستر سال سے زیادہ پوچھا کہ آپ صبح سے لے کے زہر تک ایک ہی نشست میں اتنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اتنے تندرست ہیں ماشاءاللہ اس میں کیا راز ہے حکیم صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے یونانی اتبہ کا اس پر اتفاق ہے کہ غروب ہونے کے دھائی گھنٹے بعد جو سو جائے گا اور آفتاب کے تلو ہونے سے دھائی گھنٹے پہلے اٹھ جائے گا تو اس کی صحت موت تک انشاءاللہ تعالیٰ اچھی رہے گی اگر کوئی اور مانے پیش نہ آیا بہت سی بات اس چھوٹی سی بات میں ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ والا کا جا کر حکیم صاحب سے ان کی لائن کی بات پوچھنا عمل کے لئے اور پھر حکیم صاحب کا یہ بتا دینا ہمارے اور پوری امت کے لئے نافع ہے اگر اس کو سننے کے بعد ہم نے بھی اپنا یہ معمول بنا لیا اللہ کرے ہم بنا لیں تو کچھ دنوں تک تو تجربے کے طور پر کر کے دیکھ لیا جائے مہینے دو مہینے انشاءاللہ وہ کھلا ہوا نفع محسوس ہوگا کہ ہم رات میں دھائی گھنٹہ سورج کے ڈوبنے کے بعد فوراں سونے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں اپنی صحت باقی رکھنے کی توفیق دے اور رات کی نین جو رات سکون کیلئے بنائی گئی ہے اس رات سے سکون حاصل اس وقت ہوگا جب صحت ہوگی اور رات کو جلدی سو جانے سے صحت ہوتی ہے دیکھنے کی موسیقی